السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحار لکھیں آمین آج چودہ ستمبر دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ یعنی سنیچر ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دو بڑی اہم خبروں کے بارے میں بتایا جائے گا اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیر بھی کریں تو آئیے چلتے ہیں پہلے خبر کی طرف مولانا کلیم صدیقی ڈاکٹر عمر گوتم اور دوسرے مسلمانوں کی مضعومہ طور پر جبرن مذہب تبدیل کرانے کے انزام میں سخت سزائے قانون اور عدلیہ کا ہندو طوائی جنڈا کے لیے انتہائی غلط استعمال ہے اس خیال کا اظہار آج ایک صحافتی بیان میں ڈاکٹر زفر اسلام خان صدر مسلم مجلسے مشاورت اور سابق صدر دہلی اقلیتی کمیشن نے کیا انہوں نے کہا کہ دائی اسلام مولانا کلیم صدیقی ڈاکٹر عمر گوتم اور دوسرے لوگ جن کو دس سال جیل سے لے کر عمر قید کی سزائیں ایک نجلی عدالت نے سنائی ہیں وہ قانون اور عدلیہ کا بترین استعمال ہے جس ریاستی قانون کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں وہ آئین ہند کی دفعات پچیس اٹھائیس سے بنیادی طور پر انٹکڑاتا ہے کیونکہ آئین ہند نے تمام ہندوستانی شہریوں کو نہ صرف اپنے اپنے مذہب میں عمل کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کو فروغ دینے اور فیلانے کا حق بھی دیا ہے اے لوگ مذہب اسلام کو برحق سمجھتے ہیں اور دوسروں تک یہی عبدی پیغام پہنچا رہے ہیں اگر دعوتی کام میں ان کو کوئی بیرونی امداد ملی بھی ہے تو غلط نہیں ہے بلکہ دوسرے ہندو عیسائی اور بترقی کے لوگ اسی طرح کے کام کے لئے مسلمانوں سے ہزاروں گناہ زیادہ غیر ملکی امداد حاصل کرتے ہیں اور ان پر کوئی قدگن نہیں ہے ڈاکٹر زبر اسلام خان نے کہا کہ ہندو طبع کے پیروکار برسوں سے کھلے عام مالی منفقت اور ملازمتوں کا لالت دے کر غریب مسلمانوں اور عیسائیوں کو گھر واپسی کے نام پر ہندو بنا رہے ہیں اور کھلے عام اس پلان کی کامیابی کا پرچار بھی آئے دن کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاف آس تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ مذکورہ آئین مخالف ریاستی قانون کو اسرے بقدیتوں کو تنگ کرنے کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرح کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو عمر قید کی سزا ہونے پر مولانا خالی صحف اللہ رحمانی نے کیا بیان دیا ہے آئیے بغرقی سے تمہید و تاخیر کے جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں دورانے سفر ہی دونوں خبریں ملی یہ بھی کہ مولانا کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور پھر یہ بھی کہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے خوبر سے جو صدبہ ہوا اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ محصر نہیں ہے کئی بار فرن کرنے کا ارادہ کیا لیکن حمد نہیں ہوئی بہرحال انسان اللہ کے جس قدر قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آجمائش سے گزرنا پڑتا ہے کہ قریبہ راپیش بود حیرانی یہ تو انبیاء کی دعاین اسلام اور مجددین امت کی تاریخ رہی ہے اس لیے افسوس تو بہت ہوا لیکن تعجب نہیں ہوا کیونکہ دعاین اسلام اور مجاہدین امت کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے تاہم یہ سیسنل کورٹ کا فیصلہ ہے دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ رد ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو سپریم کورٹ تک جانے کی نوبر نہیں آئے گی ہم لوگ یہ دعا کر رہے ہیں اور ملک کے چپا چپا میں بلکہ بیرونہ ملک بھی دعائیں کی جا رہی ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی میری طرف سے حضر مرنہ کے دماغ متعلقین کو میرے جذبات پہنچا دے اور اپنے والدے ماجد کو بھی دعائیں خیر کا خاصتگار ہوں والسلام خالص صحف اللہ رحمانی تو دوستو یہ تھی خبریں آپ ان خبروں کے بارے میں کیا رہا رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنے دعا کے اجازہ رو کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ